تو فرمایا تمہاری جتنی طاقت ہے اپنی ذمہ داجیوں کے پورا کرنے کی خدمت کرنے کی نسرت کرنے کی عبادت کرنے کی اتنا تو ضرور کرو اسے زیادہ نہیں کتنی طاقت ہے اللہ کوب جانتا ہے پھر اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری اللہ ہم پر نہیں لالیں گے یہ بھی ہے طاقت سے بڑھ کر کہ ہماری ایک جیسے ہماری طاقت نہیں ہے تو وہ ذمہ داری اللہ ہم پر نہیں دیں گے کہ ان میں یہ طاقت نہیں ہے بلکہ جتنی طاقت گھٹے گی اتنی ذمہ داریوں میں آشانی آئے گی تو فضو نہیں کر سکتا کہ تیمہ مطلع فضو نہیں کر سکتے پانی نقصان دیتا ہے یا پانی ہے ہی نہیں یا پانی حاصل کرنا مشکل ہے تو ان عوارز میں اور ان حالات میں کہ آشانی اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آشانی کا ہے دشوالی کا ارادہ ہی نہیں ہے دشوالی کا ارادہ ہی نہیں ہے پھر جو دشوالی نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی حکمت ہے کیا ہے ہاں کہ کوئی حکمت ہے اس کی وجہ سے دشوالی آئی اس لئے اللہ کی حکمت پر ایمان لاؤ اس لئے کیوں کہ اللہ حکم ہے جو کام کرے گا اللہ پاک وہ اپنی حکمت سے کرے گا ہاں کہ اپنی حکمت ہے کہ حکمت کا تقاضہ ہے جس طرح حکم اور علاج کرنے والے بات سیجنوں سے مانا کرتے ہیں کہ بھئی اس کو مت کھاؤ تو تم بتا ایسا نہ کرو تمہارا چڑھنا اترنا زیادہ نہ ہو شانس پھول جائے گی وغیرہ وغیرہ تو یہ مانا کرنا حکمت کے بجے سے حکمت یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ مندوں میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں یا ان کے کوئی ترقی مقصود ہوتی ہے تو حکمت کا اضار ہوتا ہے حکمت کا اضار ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر حکمت سے کوئی رکاوٹ آوے ہیں حکمت سے کوئی تکلیف آوے ہیں تو کوئی ناؤمید نہ ہو ایک کام اللہ نے حکمت سے کیا ہے اور اس رکاوٹ کو پھر اپنی قدرت سے کھل بھی دیں گے ابھی حکمت کا تغازہ ہے خدا گر بحکمت ببندت درد ببندت درد کشایت بفضلت دری دی گرد کہ اللہ حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو گبراؤ مت گبراؤ مت اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کیا ہے قدرت سے تو حکمت سے دوسرا دروازہ کھل بھی دے گا جسے ماں کا دودھ بند ہو جاتا ہے تو بچہ مر نہیں جاتا بلکہ ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد بہت دروازے کھل جاتے ہیں کھانے پینے کے ہاں ایک دروازہ بند کیا ہے اور کتنے دروازے کہ کھل گئے کو گیا کا جاب exactly пош گیا Bart کو گیا بس لای دی من چاں بس لای دی آپ کو گیا آپ کو گیا آپ کو گیا موسیقی